بابو نے تھانا تھایا یہی تک پساوے تھئی کچھ آ رہا ہے اچھے اچھی چیز کا رہا ہے پیزا برگر سب کچھ کا رہا ہے لیکن ایک بات بتا دوں اگر آپ یہی پر پسے رہا ہے آپ کا بابو جو ہے missiles پر کام نہیں کر پایا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بابو جو ہے نا آپ کے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا جب اپنے پیروں پہ کھڑا السلام علیکم سب سے پہلے میں اپنے آپ کو انٹریوز کروا دوں کہ ایم سہال احمد دی موٹیویشنل سپیکر اینڈر ڈیجیٹل مارکیٹر تو آج جو ہے میں آیا ہوں یہاں پر بھوبت پور دی ایف آر کی جو ٹیم ہے ان سے ملنے کے لئے کراچی سے تو بسکلی ہمارے جو رمضان بھائی ہیں انہوں نے مجھے ٹاپک دے ریلیشنشپ کے حوالے سے کیا ریلیشنشپ کیا ہے آج کل ہمارے نوجوان ریلیشنشپ میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ذرا بتانے کے لئے تو یہاں دیکھیں ریلیشن کیا ہوتا ہے سمپلی یہی ہوتا ہے کہ اچھا ریلیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرا جو ہے یعنی لڑکا یا لڑکی ہے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھیں انڈرسٹینڈک اچھی ہو اور آگے جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اپنے ایمز کو اپنے گولز کو اچیف کرنے کے لئے سمپلی لیکن آج کل اگر ہم ریلیشن میں دیکھیں تو ریلیشن میں آج کل ہو کیا رہا ہے سمپلی جیسے میں نے پہلے بتایا میرے بابو نے تھانا تھایا یہی تک پہتا ہوئے ٹھیک ہے نا گب بھی کون آتی ہے میرے بابو نے تھانا تھایا تو کہیں نہ کہیں ہم یہی پہ پسے میں ہیں بابو نے تھانا تھایا بس تم ایک بات بتا دوں کہ آپ کا بابو جو ہے سب کچھ کھا رہا ہے اچھے سے اچھی چیز کھا رہا ہے پیزا برگر سب کچھ کھا رہا ہے لیکن ایک بات بتا دوں اگر آپ یہی پہ پسے رہے آپ کا بابو جو ہے اپنے گولز پہ اپنی احصال پر کام نہیں کر پایا یہی پہ پسا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا بابو جو ہے آپ کے اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا جب اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا تو خود تو کیا آپ کو بھی کچھ کھلانے کے قابل نہیں رہے گا ٹھیک ہے جی تو ابھی بھی بھی کہتا ہوں فقت ہے صدر جاؤ تو ریلیشنشپ میں کیا ہوتا ہے مجھے یہاں کے معاول کا نہیں بتا لیکن میں اگر کراچی کا بتا دوں یا شہروں کا بتا دوں وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی آ رہی ہوتی ہے لڑکا آ رہا ہوتا ہے تو دیکھ کے کہتا ہے دل میں گھنٹی بجھنا شروع جاتی ہے یار یہی ہے سب کچھ میری زندگی سب کچھ ہے نہیں یہی ہے لیکن کچھ وقتے بعد دوبارہ اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں بغر میک اپ کیا آ رہی ہوتی ہے دوبارہ گھنٹی بجھتی ہے ارے یار کہاں پس گیا میں ہے یہ کیا چیز ہے تو سیمپلی ریلیشنشپ میں یہ ہوتا ہے شروع شروع میں بڑی اچھی اٹریکشن ہوتی ہے بڑا گوڈ مارننگ کے میسیج جا رہے ہوتے ہیں گوڈ آفٹرنون کے بھی جا رہے ہوتے ہیں گوڈ نائٹ کے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور کیا ہوتی ہے چوبیس چوبیس گھنٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں جی جانو اپنے یہ کیا جی جانو اپنے وہ کیا یہیں پہ لگے ہوئے ہیں تو سیمپلی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ریلیشن بنانا چاہتے ہو ایک اچھا ریلیشن بنانا چاہتے ہو اچھا کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ آسل کر لو کچھ بن جاؤ اس کے بعد ریلیشن میں جانا لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ کا جو پارٹنر ہے ٹھیک ہے وہ اگر آپ کا سپورٹیو ہے آپ کو سمجھ سکتا ہے تو ریلیشنشپ میں جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے گا آپ کو پوش کرے گا آگے بڑھنے کے لیے کہ آپ کی جو گولڈز ہیں آپ کی جو ہیمز ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں لیکن اگر آپ کا جو تو ریلیشن ہے وہ یہیں پر پسا رہا کہ میرے بابو نے تانت آیا یا چوبیس گھنٹے کال پر لگے رہے تو ریلیشن صرف آپ نے یہیں تک محدود کر لیا ہے تو آئیم سوری ایسے ریلیشن سے پیچھے بھاگو پہلے کچھ بن جاؤ کچھ آسل کر لو کیونکہ میرے جو فادہ مجھے اکثر ایک بات کہتے تھے کہ بیٹا جب آپ کچھ بن جاؤ گے نا کچھ آسل کر لوگے تو آپ جو ایک میگنیٹ بن جاؤ گے تو آج جو لڑکی آپ کو منہ کر رہی ہیں کل اس کا بھاپ خود آئے گا آپ کو رشتہ دے گا یہ لو بھئی میری بیٹی سے شادی کر لو تو پہلے آپ نے کچھ آسل کرنا ہوتا ہے تو آج کل کے جو ریلیشن اچھا ریلیشن میں آج کل کیا ہوتا ہے ایک اور بات میں آپ ایڈ کر لوں تو کافی لوگ کے یہ سوال ہوتا ہے کہ سر ریلیشنشپ میں لف زیادہ امپورٹنڈ ہے یا ریسپیکٹ تو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کیونکہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میرا بوائی فرینڈ ہے میری گیل فرینڈ ہے وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے لیکن میری عزت نہیں کرتی ہے تو یہاں پر میرے حساب سے اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیونکہ یہ میرے سارے اپنے 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 ہیں کہیں نظریں آپ لوگ اس طرح ترڑی کریں تو یہ ہے کہ میرے حساب سے ایک ریلیشنشپ میں ریسپیکٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ ایک شخص ہے وہ دن میں آپ کو تین سے چار بار جو ہے I love you تو بولتا ہے I miss you تو بولتا ہے آپ کو آگ تو کرتا ہے لیکن آپ کو سو گالیاں دیتا ہے سو باتیں سناتا ہے آپ کو مارتا ہے تو میرے حساب سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اگر دوسرا شخص ہے جو آپ کو I love you تو نہیں بولتا لیکن آپ کی عزت بڑی کرتا ہے آپ کو خیال کرتا ہے تو وہ اچھا ہے کیونکہ اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہمیں دیکھنی ہوگی کہ یہ سامنے والا شخص ہے وہ آپ کی ریسپیکٹ کیوں کر رہا ہے صرف آپ کی کر رہا ہے کسی اور کی بھی کر رہا ہے سب سے پہلا میں یہ چیز بھی دیکھنے ہوگی کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ یا اپنے سوسائیٹی میں دوسروں کے ساتھ وہ کیسے چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ ہے اور اگر صرف آپ کے ساتھ ہے تو کہیں نہ کہیں وہ بندہ ڈیفیکٹڈ ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی کام وہ آپ سے پسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہے آپ کی عصد کر رہا ہے تو یہ وجہ ہے تو پہلا میں دیکھنا ہوگا کہ سب کے ساتھ ایسا ہے یا صرف آپ کے ساتھ اور ریلیشنشپ کی بات ہے تو ریسپیکٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے کسی بھی ریلیشنشپ میں ٹھیک ہے اور ریلیشنشپ میں کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا لڑکی دیکھ کے باغ جاتی ہے مجھے لڑکی دیکھو سیدھی سی بات ہے سب کو میں نہیں کہہ رہا لیکن آج کل کے جو ماہول یہ ہے آپ کے پاس کچھ ہے کچھ سے میرا مراد ہے پیسہ پیسہ ہے آپ well standard ہو سب کچھ ہے آپ کے پاس اور بیسک چیز اگر لڑکی ہیں کسی لڑکے میں دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے گولز کے بارے میں اپنے ڈریمز کے بارے میں کتنا سیریس ہے سمپل چیز کوئی بھی لڑکی ہو کوئی اچھی لڑکی ہو وہ کسی بھی لڑکے کے بارے میں یہی چیز دیکھتی ہے لڑکی ہوئے لڑکا وہ دونوں کے بارے میں یہی چیز دیکھتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے گولز کے بارے میں اپنے ڈریمز کے بارے میں کتنا honest ہے کتنا سیریس ان کے بارے میں کتنا کام کر رہا ہے ایک اور چیز یہاں پر میں ایٹ کرنا چاہوں گا کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیسے پتا چلے گا ہم سامنے والے شخص پر کیسے بروسہ کریں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم مجھ پر بروسہ نہیں کر پڑ تو کیسے ہم سامنے والے شخص پر بروسہ کریں کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک ہے تو یار ایک بات یاد رہے کہ اگر سامنے والا بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بائیوں کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے ان کے رسپیکٹ کر رہا ان کے ساتھ صحیح چل رہا تو وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں کے اپنے ماں باپ کی عزت ہی نہیں کر رہا ان کو ہی گھالیاں دیرہ سب کچھ کر رہا تو بروسے کے قابل نہیں ہے کیونکہ جو شخص اپنے ہی جڑے کاٹ سکتا ہے تو آپ اس کے سامنے کیا معنی رکھتے ہو کل کو آپ کی جڑے بھی کاٹ لے گا تو یہ چند چیزیں ہیں ان پر ہمیں وقت کرنا پڑے گا ان کو دیکھنا پڑے گا کسی بھی ریلیشنشپ کے بارے میں ٹھیک ہے جی اوکیو گے بوس تھینکیو ساہل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم نے تھوڑی گف شپ کی ابھی ان سے ایک موٹیویشنل لیکچر بھی لیا کیونکہ ساہل بھائی جو ہیں کراچی میں ماشاءاللہ سے ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور یہ ایز او موٹیویشنل سپیکر جو ہے کام کر رہے ہیں یوٹیوب پر تو ساہل بھائی نے جو ہے بہت اچھے ایڈوائس دی آج کل کے جو جتنی بھی یوٹ ہے ان کے لیے تو ہم ساہل بھائی سے بھی اجازت چاہتے ہیں اور ویڈیو بنا